تو آج سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اڈوب کی ایک نئی سیریز جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اڈوب کے جتنے بھی پروڈکٹ بنے ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو ان کو سیکھنے میں انٹرسٹ پیدا ہوگا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فوٹو شوپ کے بارے میں کہ فوٹو شوپ کب بنا کیوں بنا کیوں یوز ہوتا ہے اور یہ اینڈ میں میں آپ کو اس کے کچھ اگزیمپل دوں گا جس کو دیکھ کے آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں دیپ ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے کہ فوٹو شوپ کب بنا تھا تو یہ بنا تھا نائنٹین ایٹی سیون میں تو یہ دو لوگوں نے مل کے بنایا تھا تو اس میں مقصود سے ٹول تھے یعنی دس بارہ ٹول تھے چھوٹا سا سوپ ویر ہوتا تھا کسی بھی پی سی پہ انسٹال ہو جاتا تھا بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے تو یہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں لانچ ہو چکا تھا جو کہ ہر کوئی یوز کر سکتا تھا اس کو فریلی تو اس کا جو سب سے پہلا انٹر فیس تھا وہ تھا اس طرح کا جس کے اندر لیمیٹڈ ٹول ہوتے تھے تو اس کے جو اب اس کا انٹر فیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ٹائم جو کرنٹلی اس کا انٹر فیس چل رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے چل رہا ہے تو یہاں پہ اس سائیڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا پینل جس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس میں لیئر کلرنگ آ جاتی ہے اس طرح کی بہت سارے پینل آپ یہاں پہ ارجسٹ کر سکتے ہو اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ٹول بوکس جس کے اندر بہت سارے ٹول ہیں جو کہ اب بہت اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں اور بہت سارے اور بھی نئے نئے آتے جا رہے ہیں تو اوپر والی سائیڈ پہ ہمارے پاس ہے پروپٹی بار یعنی کہ جو ٹول آپ سیلیکٹ کرو گئے اس ٹول کی پروپٹی اوپر آئے گی جس کو آپ چینج کر کے اس ٹول کو اور بھی اچھے سے اور ڈیٹیل کے ساتھ یوز کر سکتے ہو اور پروپٹی کے اوپر ہے مینیو بار مینیو بار کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں فلٹر وغیرہ سلیکشن اور بہت سارے کچھ ہے جو کہ آپ اگر یوز کرنا سٹارٹ کرو گے تو ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اب ہے دوسرا سوال کہ یہ کیوں بنایا گیا اور یہ کیا کام آتا ہے جیسے کہ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ ہم جب بھی کسی بھی گرافک دزائنر کو پہلا جب شوک چڑھتا ہے وہ اسی چیز کو ٹرائی کرتا ہے کہ اپنے فیس کو کسی اور کے فیس پہ لگاتا ہے جیسے کہ سٹارٹ میں میں نے بھی سلمان خان کے فیس میں لگایا تھا اور بھی اس طرح کی چینجنگ کی تھی تو جس سے انٹرسٹ اور پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ کافی کچھ اس کے بارے میں مجھے جاننے کو ملا اور کافی کچھ اس میں نیا آیا سیکھنے کو ملا اور اب میں یہ آگے سکھا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے یہ سیکھنا ہے کمپلیٹ فوٹو شوپ تو میرے چینل پر پلی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ترتیب وائز میں نے کلاسز اپلوڈ کی ہیں جو آپ ایک بار دیکھو گے تو آپ کو فوٹو شوپ کو چلانا آ جائے گا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس میں پرانا ورجن تھا جب اس میں کیا تھا اور نئے ورجن اب آپ دیکھ لو نیا ورجن آ گیا اس میں کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں اور بہت ساری آ بھی رہی ہیں جیسے جیسے اس کی اپ ڈیٹ آتی ہے یہ اس میں نئی سے نئی چیزیں اپلوڈ کی جا رہی ہیں جس کی مدد سے اب یہ فوٹو شوپ بہت سارے کام ایسے اس میں آ گئے ہیں کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آٹومیٹک بہت سارے کام خود کر دیتا ہے جیسا کہ میں جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہوں جو فوٹو شوپ خود وہ خود کر رہا ہوتا ہے اس کا میں سٹیٹس یا اس کی سٹوری وغیرہ بنا کے میں ضرور لگاتا ہوں اپنے سوچل میڈیا پہ تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی اگزیمپل کی تو یہاں پہ میں اس کی کچھ اگزیمپل آپ کو دکھاؤں گا جس کو دیکھ کے آپ کو اس کو سیکھنے کا شوک پیدا ہوگا تو یہ ہی تھی آئی کی ماری ویڈیو تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوٹو شوپ سے بیسٹ کوئی اور سوفویر ہے جو کہ اتنا فری ہینڈلی ہمیں کام کرنے میں مدد دیتا ہے ہم جو چیز سوچیں گے وہ ہی اس میں بنا سکتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہے پھر بعد میں اس کا ہم کمپیریزن کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کیوں اس سے بیسٹ ہے کون کس سے زیادہ بیسٹ ہے جو بھی اس میں ڈیفرنس ہوگے وہ سب ہم بتائیں گے اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی بیسٹ اور بھی سوفویر ہے تو ضرور بتائیے گا تو یہ ہی تھی آئی کی ماری ویڈیو اس طرح کی اور انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل کو ضرور وزٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ